آدھاب ناظرین میں ہوں ایم خورشید خان اردو علب چینل سے اگر آپ میرا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیے گا تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے لیگل مسلم یونیورسٹی کا تاریخی قبرستان منٹوئی کے نام سے جانا جاتا ہے اس قبرستان میں عدیب شاعر نقاد محقق فلم ساج ہدایتکار اور نغمہ نغار جیسے قلمکار مدفون ہیں جن کے عزیز و قارب دنیا بھر میں مقیم ہیں یہ ویڈیو ان سب کے لیے انمول ہے جس کو آج تک کسی نے یوٹیوب پر نہیں دکھایا ہے کسی کو موقع نہیں ملا کسی کو اتنی ضرورت پیش نہیں آئی کہ دکھا سکیں تاکہ ان کی یادیں بھی تحضہ ہو جائیں منٹوئی قبرستان کا یہ دوسرا پارٹ جو آپ کی خواہش اور پسندیدگی کے مدد نظر بنا جا رہا ہے آپ حضرات سے ایک بار پھر اپیل ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں آئیے شروع کرتے ہیں پروفیسر عبدالعی پروفیسر خوازہ احمد فاروقی سید زہیر الدین علوی بانی جامعہ اردو علیگر پروفیسر سید محمد حسین رضوی یہ ان کی آخری آرمگاہ ہے پروفیسر کیو ایش فاروقی کومرس ڈپارٹمنٹ کے ہیٹ تھے عبدالجبار سابق پرنسپل سٹی ہائی اسکول علیگر مسلم یونیورسٹی پروفیسر محمد انس پروفیسر سید محمود حسین پروفیسر خلیق احمد نظامی جو سابق وائی چانسلر رہے ہیں آزیہ نظامی جو پروفیسر خلیق احمد نظامی کی اہلیہ ہیں پروفیسر وجیہ نظامی پروفیسر مصطفیٰ خان پروفیسر عباس علی خان پروفیسر سید عاصف علی پروفیسر ساجدہ زیدی پروفیسر زاہدہ زیدی پروفیسر وشیور رحمان اور پروفیسر عبدالماجد صدیقی یہ آپ ان کے قطبے دیکھ رہے ہیں اور ان کی قبور ہیں پروفیسر آلیہ مسرور اردو کے مشہور و معروف عدیب شاعر نقاد آلیہ مسرور 1912 کو بدائیوں میں پیدا ہوئے اور 9 فروری 2002 کو علیگر میں انتقال ہوا شہریار آپ سبھی جانتے ہیں کہ شہریار ایک مشہور شاعر تھے جن کا اصل نام تھا کمر اخلاق محمد خان اور تخلص شہریار شہریار سولہ جون انیس سو ستیس کو بریلی یوپی میں پیدا ہوئے انتقال تیرہ فروری 2012 کو علیگر میں ہوا پہلا شہری مجموع اسم آزم انیس سو پینسٹھ میں ایم حبیب خان نے شائع کیا بقول شہریار ساتوہ در انیس سو انہتر میں شہریار کا چھپا اور ہجر کے موسم انیس سو اٹھکتر میں خواب کا دربند ہے انیس سو پچاسی میں شائع ہوا نیند کی گرچیں شام ہونے والی ہے دھوب کی دیواریں دند کی روشنی یہ شہریار کے نظموں کا مجموعہ ہے شہریار کا کلیات حاصل سہر جہاں کے نام سے دوہزار ایک میں شائع ہوا سینے میں جلن آنکھوں میں توفان سا کیوں ہے سینے میں جلن آنکھوں میں توفان سا کیوں ہے اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے کیا کوئی نئی بات نظر آتی ہے ہم میں آئینہ ہمیں دیکھ کر حیران سا کیوں ہے یہ شہریار کا بہت مشہور شہر ہے خلیل الرحمان آزمی خلیل الرحمان آزمی اصل نام اور آزمی اپنے وطن کی نسبت سے لکھتے تھے انڈیس اگست انڈیس سو ستائیس کو سیدھا سلطان پر جلہ آزم گڑھ میں پیدا ہوئے انیس سو اٹھتر کو علی گڑھ میں انتقال ہوا خلیل الرحمان آزمی کا پہلا شہری مجموعہ ہے کاغذی پیرہن انیس سو پچھپن میں شائع ہوا نیا اہدنامہ دوسرا شہری مجموعہ ہے جو ایم عبیب خان نے شائع کیا تھا تیسرا مجموعہ جندگی اے زندگی انیس سو تراسی میں اردو اکاڈمی یو پی سے شائع ہوا تھا ان کے انتقال کے بعد مہین احسن جذبی اصل نام مہین احسن اور تخلص جذبی اور ابتدائی تخلص ملال رکھتے تھے مہین احسن جذبی اکیس اگست انیس سو بارہ کو مبارک پر آزم گڑھ میں پیدا ہوئے جذبی کا انتقال دوہدار پانچ کو علی گڑھ میں ہوا اور منٹوی قبرستان میں آخری آرامگاہ ہے شیری مجموعہ ہیں پہلا شیری مجموعہ فیروزان انیس سو تیتالیس میں شائع ہوا تھا دوسرا مجموعہ سخنے مختصر انیس سو ساٹھ میں اور تیسرا گداز شب کے نام سے انیس سو پچیاسی میں مندر عام پر آیا قلیات جذبی دوہدار چھے میں ساہت اکاڈمی دلی سے شائع ہوا حالی کا سیاسی شعور یہ جذبی کا پی ایش ڈی کا مقالہ ہے ایم حبیب خان اردو کے نامور عدیب مصنف ایم حبیب خان گیارہ جولائی انیس سو تیس کو علیگڑ میں پیدا ہوئے دو مارچ انیس سو اٹھانوے کو علیگڑ میں انتقال ہوا اردو اکاڈمی دلی لکھنو اکاڈمی اتر پردیش بیہار اکاڈمی اور ساہت اکاڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا عدیبی خدمات ان کی بہت زیادہ ہیں اردو کے کلاسی کی شورہ تین جلدوں پر مشتمل ہے افکار میت اردو تنقید کے میمار غالب اور سرور اٹھارہ ستاون کے بہترین افثانیں اردو کی قدیم داستانیں انتخاب کلام جررات پروفیسر مسعود حسین خان اور جگنات آزاد کی عدبی خدمات پر کتابیں لکھیں انشاءاللہ خان انشاء حسرت مہانی مالک رام کی انگریزی کتاب حالی کا اردو میں ترجمہ ساہت اکاڈمی دلی سے شائع ہوا جمیل الدین آلی اور جمیل جالبی کی فن اور شخصیت پر دونوں پر کتابیں لکھی میر تقی میر کے بیٹے میر کلو ارش کا دیوان تلاش کر کے آپ نے ترتیب دیا یہ کام بڑا اہمیت کا حامل ہے ایم عبیب خان کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں بڑے بیٹے محمد اقبال خان اور مجلے بیٹے ایم خرشید خان یعنی خاکشار اور تیسرے بیٹے ایم جمال خان جو سابق ریلوے بورڈ کے ممبر اور سابق ایف سی آئی کے ممبر اور موجودہ دور میں کانگریس آئی کے آلہ نیتاؤں میں شمار کیے جاتے ہیں پروفیسر مسود حسین خان بابا اردو لسانیات عدیب شائر محقق وائس چانسلر جامعہ ملیا اسلامیہ کشمیر یونیورسٹی پروفیسر مسود حسین خان اٹھائیس فروری انیس سو انیس کو قائم گنج فرقباد میں پیدا ہوئے سولہ اکتوبر دوہزار دس کو جاوید منزل جامعہ اردو روڈ علیگڑ میں انتقال ہوا موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسور یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے یہ ان کا شیر ہے بہت مشہور تحقیقی تصانیف ہیں پروفیسر مسود حسین خان کی مقدمہ تاریخ زبان اردو انیس سو اٹالیس میں لکھی اردو زبان کی تاریخ کا خاکہ انیس سو ستر میں لکھا شیری مجموعہ رو بنگا انیس سو چوان میں اور دو نیم انیس سو چپن میں اردو کا علمیہ شیر و زبان گزل کے نشتر یوسف حسین خان محمد قلی قطب شاہ اور ورود مسود وغیرہ ان کی مشہور تصانیف ہیں پروفیسر سید زفر ایک مشہور و معروف شاعر عدیف سائیکلوجی کے بے حد مقبول استاد جن کی تعلیم سے الیگل مسلم یونیورسٹی کے طلبہ بہت انسیت رکھتے کیونکہ وہ طلبہ کو بہت پیار اور دل و جان سے درس دیتے تھے ان کو پڑھانے کا طریقہ نہایت آسان اور دلچسپ ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ اپنی کلاس میں پانچ منٹ پہلے جایا کرتے تھے اور پندرہ منٹ بعد کلاس چھوڑا کرتے تھے یہ ان کا معمول تھا اور سائیکلوجی کے ایک ناقابل فراموش استاد کے علاوہ اردو سے والہانہ محبت رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دو اہم کتابیں تصنیف کی ہیں پروفیسر سید زفر صاحب کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں بڑے بیٹے محمد عمران سعید ہیں اور مجلے بیٹے فرہان سعید ہیں بقول محمد عمران سعید کہ والد محترم ہمیں ہدایت دیتے تھے حرام کھانا اور حرام کھلانا کبھی مت سیکھنا کیونکہ حرام روجی کمانے والا یا کھلانے والا قبر میں اپنا عذاب بھکتے گا اور لوگ کھانے والے مزے سے کھا کے چلے جاتے ہیں اس لیے اس چیز سے دور رہیے گا ہمیشہ وقت پر ڈوٹی پر جائیے گا اور وقت کے پانچ یا دس میرہ دباز ڈوٹی سے واپس آئیے گا یہ آپ یاد رکھئے تو یہ بڑی اچھی شیک انہوں نے بتائی تھی سید زفر صاحب کی دو تصانیف آپ نے اردو میں لکھی ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں پہلی ہے مسلمانوں کا زوال اسباب و علاج دو ہزار پندرہ میں لکھی تھی اور دوسری تصنیف ہے مسئلہ تین طلاق اور حلالہ یہ دو ہزار اٹھارہ میں لکھی چھے ان کی کتابیں اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ اردو ادم میں اپنا سانی نہیں رکھتی میم خالد انساری دار القلم کے صدر اردو کے نامور عدیب ترجمہ نگار میم خالد انساری حسن پرجلا مرادباد میں پیدا ہوئے تقریباً تیس سال سے علیگڑ میں مقیم ہیں اردو کے فروغ اور ترقی کے لیے دل و جان سے لگے رہتے ہیں ہندی سے اردو فارسی سے اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے واحد شخصیت کے مالک ہیں میم خالد انساری کی اہلیہ شمیمہ خالد نومبر دوہزار بائیش کو اپنے حقیقی مالک سے جاملی میم خالد انساری کے دو بیٹے بڑے ہیں جن کا نام ہے عظیم خالد اور دوسرے کا نام ہے فہیم خالد جو علیگڑ مسلم یونیورسٹی کے دواخانہ طبیعہ کالج میں اپنے ذمہ داری کے فرائض انجان دے رہے ہیں دوستو اب اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہیں گے یہ ویڈیو آپ کو کیشی لے گی اور اس کو دیکھ کر آپ اپنے تاثرات ہمیں کمن باکس میں ضرور لکھئے گا ہمیں آپ کے تاثرات اور آپ کا مشورہ ہمارے لئے بے حد مفید ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ